السلام علیکم ناظرین پاکستان نے جو کرکٹ بہالی کا جو پہلی مہم اور پہلا میچ تھا وہ آج کام پہ ضرور ہوا پانچ دن کے میچ میں چاہتے ہیں جو تھی بارش متاثر اور بیڈ لائپ متاثر رہی ہے جس کے لئے ایسے میچ متاثر ہے اس سلسل میں بات کرنے کے لئے پاکستان کے نامر ساتھ زائد فروت ملک کو دابت ہوئی جی زائد بتائیے گا کیسا رہا میچ کیسا دیکھتے ہیں دس سال بعد پھر کرکٹ پاکستان میں واپس آئی میں سمجھے تو کہ تاریخی مومنٹ تھا تھوڑ آوٹ صرف سرلنکن ٹیم کا پاکستان آنا ایک بڑی تاریخ کہ وہ ایسی تاریخ کہ ایسی ٹیم جس کے اوپر گولیوں کی بچھار ہوئی اور پھر ٹیسٹ کر کے پاکستان سے کرکٹ کی روٹ کی پاکستان کے کیل میدان ہوئے وہی ٹیم جب آتی ہے اس سے بھی بڑا دنیا مکار ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا پھر وہ آئے کھیلے پہلی دن میں آپ کو پتا کہ دو سو دو رنز بنے آہ جینا بارش کی وجہ سے اس پہلے دن آپ کو پتا ہے بیڈ لائٹ کی وجہ سے دوسرا دن پھر بیڈ لائٹ اور بارش کی وجہ سے تیسا دن پھر بیڈ لائٹ کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے چوتھا دن آپ کو پتا ہے کہ واش اوٹ ہو گیا پانچویں دن نے وہ سارے جو غم تھے وہ بلا دیئے بارشوں کے اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہسٹری میں جس جس نے بھی آج گراؤن کے اندر یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی کرکٹ کسی نے نہیں دیکھی ہوگی کہ پہلے ایک سنچری ہوتی ہے پھر دوسری سنچری ہوتی ہے وہ ایسی ریکارڈ ساتھ سنچری ہوتی ہے جو تمام سنچریوں کو مار دے دیتی ہے یا کہ ایسا انہار پلیئر پاکستان کو ملتا ہے ہے عابد علی کہ وہ ایک ہی سال کے اندر انہتیس مارچ دوہزہ انہی کو انہیس کو وہ اسٹریلیا کے خلاف ونڈے میں ڈیبیو سنچری کرتا ہے اور پھر دیکھیں کہ آج رابل پنڈی کے اندر وہ پھر پندرہ دسمبر ہو نو مہینے کے اندر ایک اتنا بڑا ریکارڈ کہ دنیا میں کوئی یہ ریکارڈ توڑے نہیں سکے گا میرا نکال اتنی جلدی ٹوٹے گا چونکہ پاکستان کی جانت سے یہ 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 جو ٹیسٹ سنٹر ہے یہ جو پنڈی کرکٹ سٹیڈی میں ہے اس میں ڈیبیو کے اوپر چار سنچری ہیں بڑھ دی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عزر علی نے بھی اسی گراؤنڈ کے اوپر علی نکمی نے بھی اسی گراؤنڈ کے اوپر یونستان لیجن انہوں نے بھی اس گراؤنڈ کے اوپر اور پھر آپ دیکھیں کہ عابد علی نے بھی اسی گراؤنڈ پر سنچری بنا کے اس ٹیسٹ سنٹر کو پنڈی کے اس گراؤنڈ کو اور تاریخی مقام دے دیا ہے کہ ایسا گراؤنڈ جس کے اندر چار ٹیسٹ ڈیبیو ہو چکے ہوں یہ شاید ممکن نہ ہو کسی اور ایک گراؤنڈ کے اندر چونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ وانڈرے کے اندر تو ٹوٹل پندرہ دس سال میں جو پاکستان نے ٹکٹ میں دے گئی کیا سمجھ چاہیے ہیں کہ پاکستان ایک ٹکٹ میں کیا گویا کیا بائے گی دس سال میں یہ انڈیا کی ٹکٹ ہے دس سال پہلے پاکستان اور انڈیا کی ٹیم ایک لیول کی ٹیم تھی آج آپ جو فرق ہے مفارق فاضے ہیں آج کے ریکارٹ ریکارٹ نے یہ دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ جو گھر کے شیر تھے آہ انہوں نے کیسے ریکار بنے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب جب روزے روشن کی طرح ایاں ہو گیا یہ بات کہ پاکستان کے ساتھ کتنی بری زیادی ہوگی آپ کو پتہ پاکستان ٹی ٹوٹی میں بھی نمبر ون کرٹیسٹ کرکٹ میں بھی نمبر ون رہا ہے اب آکے پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے اور پاکستان نے پہلے ہی ٹیسٹ کے اندر آپ نے دیکھیں کہ نہ صرف تاریخ رقم کی کہ پندرہ سال بعد ونڈی کے اندر اور دس سال کے پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ واپس آئی ہے بقی آتے ہی ریکارز بننے شروع ہو گئے ہیں جب گھر میں کھیلتے ہیں کیا کہا اب عدلی نے آپ نے بھی سنا اس نے کہا میرا خون ڈبل ہو گیا تھا میں دلیر ہو گیا تھا جب میرے گھر کے لوگ جہاں میں کرکٹ کھیلتے رہا ہوں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں وہ مجھے دعا دے رہے تھے تو میں دلیر ہو گیا تھا اسی دلیری کی وجہ سے کہتے ہیں ہوم کراؤنڈ اور ہوم کراؤنڈ کا کیا ایڈیونٹر جو ہوتا ہے سمجھ آگے ہو گیا آپ کو ملی پر ناظرین ڈبل پنڈی کا جو تاریخی میچ کا آج سکتاپ وزیر ہو گا ہے پانچ دن کا میچ میں چار دن رین اور بیڑ لائٹ کی وجہ سکتا 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 ہے اور آج جو دن کا اس میں تاریخی سہلے آج سے تھا کہ آپ دلی اور بابر آزم نے سیچ سکور کی اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے اپنے سینئر سپورٹس ریکوٹر راجہ صاحب کو دعوت دیا ہے آئے ہم سے بات کرتا ہے جی راجہ صاحب کیسا دیکھتے ہیں میں ایک تس طرح میچ ہوئے ہیں کون پلیئر کی فورمن صاحب کے نظر میں زیادہ آسلے میں ریکھیں جی سب سے پہلی بات کوئی ہے پہلے دن سے ہم چھوٹے آ رہے ہیں کہ انگرہ سانگ بات کو پیلی سٹیڈیو میں ایک ریسٹو میچ ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا آج ایک دن اگر آپ اس کو سہی طرح دیکھیں تو صرف ایک ہی دن میں اس پر کروڈ کا جو دوشو خورتا ہے وہ بڑا دیتی اور بڑا سکتا ہے پھر تو یہ ٹکٹ کی جیت ہوتی ہے جب ایسا ماحول ہوں اس طرح کا کاملک ریسپانس ہے تو وہ ٹکٹ کی جیت ہوتی ہے دوسرا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سری لنکل ٹیم کا جنہوں نے ان کے بورڈ کا اگرمہ نے اپنی ٹیم کو یہاں نے دیکھتا ہے ایک ہم نے دیکھا کہ آدھے دنی اس کو بڑے ادسوں سے سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ اس کی پرپارمس میں اچھی ہے بہت اچھا دیل ہے اس نے اوڈی آئی انٹرنیسل میں بڑا اچھا پرپارم کیا ہے تو اس کو چانس دینا چاہیے تو آج جب اس کو چانس دینا چاہیے تو اس نے پہلے ہی ٹیس میں سنچری بنائی اور کیونکہ آپ کو بتایا کہ ہمارا اپننگ کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے تو ایک اچھا اپلور کسی طریقہ جو باکستان میں کیا ہے ایک بہر نائز ہے سب کو مارکا ہے آپ یہ بتایا گا پچھلے دو سال تین سال میں سے جب ٹیم کو کمبنیشنر نہیں بڑھا ہوجا ہے کبھی ہوپنر چینج ہوتا ہے کبھی میڈل آرڈ چینج ہوتا ہے کبھی بولنگ سٹینٹ آکھر چینج ہوتا ہے تو یہ جو ٹیم اتاری گئی تھے آگا سمیتے ان سی ایم ٹیم کراچی مائلز میں لیکھ جائیں گے یا چینی کے اپنے پاس کنٹو میرا کہال ہے کہ ایک سپنٹر کھلائیں گے کراچی میں لازمیت آئیں گے آپ کو دیکھ سب کنٹنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گرائی سپنٹر کے اپنے سپارٹ نوز کریں میرا کہال ہے کہ ایک بولر کو یہ بکھائیں گے اب کسی کو بڑھاتے ہیں یہ تام کراچی میں ضرور کھلائیں گے کلانا نہیں سکتا موسیقی